دودھ پلانے کا جو سمجھ ٹائم ہوتا ہے جس کو شریعت میں ایامِ رضاعت کہا گیا ہے وہ ٹائم ہے دو سال کا دو سال سے زائد بچوں کو دودھ نہ پلائی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ہوتی ہے آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا حضرتِ حلیمہ سادیہ کا بھی دودھ نوش فرمایا ہاں اور سوہبہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا عرب میں یہ جو ہے کئی بات جگہوں کا یہ دستور تھا اگر کسی امیر کے گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہاد کے یعنی گردو نواح کے رہنے والی گریب گھروں کی عورتیں ان امیروں کے گھر جاتی تھی اور بچوں کو حاصل کر کے ان بچوں کو ایامِ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے سمجھ تک اپنے گھروں میں رکھا کرتی تھی ان کی کفالت ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کیا کرتی تھی اور چونکہ شہر کے بیعتبار دیہاتوں کے آب و ہوا صاف و شفاف صاف ستری ہوا کرتی ہے ٹھیک اسی کے مطابق مکہ میں میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے قیدو سبحان اللہ جب مکہ کے گرد و نواح کی عورتیں ہیں مکہ چلتی ہیں بچے لینے کے لیے انہی کے ساتھ میں حضرت حلیمہ سادیہ بھی ہے جو انتہائی لاغر و کوکر لاغر و کمزور جانور پہ سوار ہو کے مکہ تمام عورتوں کے ساتھ جا رہی ہے وہ تمام عورتیں جن کی سواریاں تیج و ترار تھی جس کی بنیاد پر وہ تمام عورتیں مکہ پہنچ کر امیروں کے بچوں کو حاصل کر لیا حضرت حلیمہ سادیہ ہے جس جانور پہ سوار ہے انتہائی لاغر و کمزور ہے کبھی چلتی ہے کبھی اڑتی ہے کبھی بیٹی ہے یعنی وہ چل پھر نہیں پا رہی ہے مگر حضرت حلیمہ سادیہ ہے آپ رفتہ رفتہ دیرے دیرے آپ بھی جاتی ہے حضرت حلیمہ سادیہ کو کیا پتا تھا حضرات زین کو حاضر کرو حضرت حلیمہ سادیہ کو کا پتا کی میرا پیچے رہنا ہی میرے مقدر کا ستارہ بیدار ہو جائے گا میرا پیچے رہنا ہی میرے قسمت کا ستارہ اوجے بلعیہ سے بلند ہو جائے گا حضرت حلیمہ کو کیا معلوم تمام عورتیں جا کے اور مکہ کے امیروں کے بچوں کو حاصل کر لیا اور یہاں پہ زین کا حاضر کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عورتیں نے جا کر یہ سمجھا کہ اس بچہ کے سر سے باپ کا سایہ اُٹھ چکا ہے باپ نہیں ہے یہ یتین ہے مگر یاد رکھو ان عورتوں کو شاید پتا نہیں تھا یہ میرے آقا یتین نہیں ہے بلکہ درر یتین ہے یتین نہیں ہے والی دو جہاں ہے کونائم کے دولہ ہے حضرت حلیمہ سادیہ ہے تمام عورتیں جاتی ہیں حلیمہ سادیہ پیچھے رہ جاتی ہیں آپ چلتے چلتے حضرت حلیمہ سادیہ ہے محبت کے قدموں سے آگے بڑھتی ہے خلوص کی پیشانی عبد المتلیب کی چوکر پہ جھٹا دی حضرت حلیمہ حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں دستک دیا دروازہ کھولا گیا حضرت عبد المتلیب سے گفت و شنید کے بعد انہوں نے ماجرہ کہ سنایا اور آپ جاتی ہیں حضرت سیدہ آمنہ کے گھر پہ دستک دیا دروازہ کھولا تو کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک بچہ ہے جو باریک کپڑا اڑے پالنی میں سو رہا ہے حضرت حلیمہ سادیہ جاتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے روخ زیبا کی زیارت کرتی ہے میرے آقا کے روخ انور کو دیکھتی ہے حضرت حلیمہ سادیہ نے میں آقا کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے چہرے انور سے نور کی کرنے نکل رہی ہے نور کی شوائیں نکل رہی ہے پورا گھر محک رہا ہے پورا گھر چمک رہا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سادیہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دیکھا سو جان سے فیدا ہو جاتی ہے میرے آقا کو اپنی آگوش محبت میں لیتی ہے اور دودھ پلانا شروع کرتی ہے سب سے پہلے حضرت حلیمہ سادیہ نے میرے آقا کو اپنا داہنہ پستان پیش کرتی ہے میرے آقا نے دودھ نوش فرما لیا شیر نوش فرما لیا جب حضرت حلیمہ سادیہ نے بایا پستان پیش کیا آقا نے چہمون ابنو فیر لیا میرے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا یعنی دودھ پینے سے اعراض فرماتے ہیں گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ حضرت حلیمہ سادیہ حضرت حلیمہ سادیہ کی گود میں زبان حال و قال سے امت کو بتا رہے ہیں اے لوگو یاد رکھو اللہ رب العزت میں مجھے اس خواہد دانے گیتی پہ کسی کا حق سیننے کیلئے نہیں بلکہ عدل و انصاف کا پیکر بنا کر بھیجا ہے عادل بنا کر بھیجا ہے پتا یہ چلا آقا سے بڑا عادل نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ صبح قیامت تا قیام قیامت آ سکتا ہے اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں بھائیوں کے لئے تر کے پستا کرے بھائیوں کے لئے تر کے پستا کرے بچپنی کی عدالت پیلاکو سلام بچپنی کی جبلت پیلاکو سلام حضرتِ گرامی وقار اب جو باہر سے ہمارے ولما اے کرام آئے ہوئے ہیں